موسیقی 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 ہے وہ کیا کیا مسائل ہے ان سے پوچھتے ہیں ان سے سامرکم چاچا کیا حال ہے آپ کے بڑا اللہ کا شکر ہے تو خیریت سے آپ ادھر کرتے ہیں خیریت کیا ہے جی جگہ سرکار کی ادھر آکے درخواستے دی ہیں کہ خالی کروالو کب سا لے لو اسے سرکار کا ہمارا ذاتی بھی نہیں ہے پندرہ دن ہو رہے ہیں دکھے کھائی جا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آرے ریپورٹ ہی نہیں آرے ریپورٹ ہی نہیں آرے اللہ کا بندے ہم نے درغاز بھی لگی تھی وہ مجھے کیا ضرورت ہے بھی اتنے دکھے کھانے کی کہ چلو یار کوئی ملک کا پیدا ہو جائے کہاں مسئلہ ہے ایگزیکٹ مسئلہ کیا ہے یہ یہاں پہ ہے شدرے آپ کا نام کیا ہے میاں منیر منیر صاحب آپ شدرے کرائشی ہیں نہیں میں اچھ رکھوں اچھ رکھوں شدرہ میں مسئلہ ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے وہاں پہ سینٹر گور میں نے قبضہ قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا ہے آرکنال قبضہ کیا ہے وہ قبضہ جو ہے خالی قرآن ہے بس وہ اتنی میند کی ہے کہ چلو بھئی یہ ہے قبضہ معافیہ سے جان چھوڑ گیا ہے قبضہ کس نے کیا ہے وہ لوگوں نہیں کون لوگ ہیں مطلب وہ ادھر کے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے سرکار جگہ سرکار کی تو آپ نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہاں جی سب کوئی ہے پولیس ریپورٹ بھی کی نہیں پولیس ہے ادھر یہ آئے ہیں کب سے یہ درخواست دی آپ نے ایک کی آئی پندرہ دن ہو گئے ہیں بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی آپ کو ادھر سے کوئی آپ سکرنل نہیں ملا کہہ رہی ہے جی ریپورٹ آ رہی ہے میں کہ یہ کیا ٹرین پہ آ رہی ہے کام دکھا میں ایک بری دو بری تین بری سرکار کی میرے جاتی بھی ہونا تھا بھی سامنے کے لیے کرتے ہیں روز ہوتا ہے اس کے مطالق میں زیادہ جانتا ہوں بتائیے آپ چل بھی نہیں پاتے ہیں میں بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں میرے بزرگ کبدا گروپ نے مئی دو دا پانٹ میں یہ کبدا کیا مکان تھا ٹھرٹی ایٹ ایٹ ایس ون اس کے ساتھ بیٹھ پارٹیشن گلی تھی جس کے ثبوت ابھی میرے پاس مجود ہے اب بھی ہیں وہ میں آپ کو ابھی دیکھے جاؤ گا اس کے بعد کارپیشن کو جگہ ساتھ بے مطابق فرد ایک انار پرلہ ملے دس سکر فٹ جگہ ہے انیس سو چرینجا میں پچوزہ چپیجا میں کنفرم نہیں ہے یہ کارپیشن کو ٹانڈا سٹینٹ اور ٹیویل کے لیے کارپیشن کو اناٹ ہوئی تھی جگہا جس کے بے بکیرہ پیمنٹ کی ہے سیکرمنٹ میں کارپیشن ہے مگر کارپیشن پچاس ساتھ سے وہاں لوگوں کو بٹھا کے اس کا بتا کھا رہی ہے خاص طور پہ جو ٹی ایم میں ہے نا اس کا ایوان صاحب ہے ان کا نام امتیاز ایوان میں خالب ہے انہوں نے وہاں پوری اندم چاہیئی ہے اور وہاں سے بتا کھتا کھتے پہلے ایک شیر راؤ راؤ صاحب سے ایک کارپیشن منازم انسپیکٹر وہ کٹھا کٹھا تھا بھتا وہاں سے اس کے بعد شیرہ ایک کارپیشن منازم تھا وہ کٹھا کرتا تھا اور اس کے بعد اب ایک سرور ٹھیکے دار ہے وہ کٹھا کر کے سارا ان کو کارپیشن دیتا ہے اور وہ اس وقت کو اسی کروڑ کی زمین ہے ساری کارپیشن آلی اس کارپیشن اس کو اس لیے ابھی تک نہیں اس کا آپرا کرایا پتوار کھانے درج بات یہ ہے کہ میرے پاس سارا رکارڈ ہے ابھی موجود ہے میں آپ کو دیتا ہوں میں نے وزیر آلہ کو لکھا تھا وزیر آلہ نے کمیشنر صاحب کو لکھا کمیشنر صاحب نے ڈی سی کو لکھا ڈی سی کے ہاں پی اے ٹو ڈی سی شمی شیخ صاحب ہے وہ نمازی پریزگار داری ہولٹر ہے وہ قبضہ گھرپوں کو سپورٹ کرنے ہوا جس طرح کہ یہاں ڈی سی آفیس میں ڈی سی آفیس میں نریاز ہتھیاروں ڈی سی گھردوں کو چال کرنے سن جاری ہوتھا تھے جو ابھی تک وہ گھروں ادھر ہے ڈی سی آفیس کے ملازم ہیں اور بہت کچھ ہے میرے پاس سارا اٹھکارڈ پڑا ہوا ہے اگر آپ حکم فرمائیں کیونکہ میں آپ کو روز رات کو دن کو دیکھتا ہوں اپنے گھر میں آپ انٹرویو کر رہے ہوتھ ہیں لاہور تو آپ حکم فرمائیں میں ابھی آپ کو رکارڈ دے رہا ہوں رکارڈ بالکل مکمل کمپلیٹ کبدا کو ثابت نہیں ہوگا ہم سزا آ رہا ہے آپ کا حکم چلے گا آپ عوام ہیں آپ کا ووٹ ہے آپ کی طاقت ہے اور آپ کی طاقت کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ عوضوں پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے ٹیکس پر منی سے یہ ملک چل رہا ہے مجھے یہ فرمائیے کہ یہاں کب سے آپ آ رہے ہیں یہاں میں سارے تیرہ سال سے یہاں آ رہا تھا اس آٹھ میں ہی آیا ہوں سید منزری کے آٹھ میں ہی آیا ہوں اور وہ کمپلینٹ شاہد کو لکھتے ہیں وزیرا علیہ کے وہ رپورٹ کو ڈی سی لکھتا ہے یہاں ڈی سی صاحب کے مجھے تھی ابھی تک یہاں سمی شیخ صاحب وہ اس رپورٹ کو زبان جاتے ہیں کمیشنر صاحب کو دخواہ دیئے وہاں انہوں ڈی سی رپورٹ مانی کے کمیشنر صاحب کے پاس اس حال میں جاتے ہیں مگر رپورٹ یہیں غرق کر رہتے ہیں سمی صاحب ہیں وہ یہ کبڑا گروپوں کو سپورٹ کر دیا لیں اور جو گروپ تھا میرے سینئر کرسپونڈنٹ ہے اس بیڈ کو عرصہ دراز سے کر رہے ہیں لاؤر کا بڑا سینئر نام ہے ملک صاحب میں آتا ہوں سر آپ کی طرف انسی بات سننوں پہلے اچھا ملک صاحب مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اچھا جی یہ جو ان کا مسئلہ ہے سرکاری زمین جو ہے یہ جو ٹانگا جہاں پہ ٹانگا سٹینڈ بھی ہے اب انہوں نے دو نام تین نام کی دمائی ہیں ملک امتیار زبان ان کا نام ہے ٹی ای 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 مو وہ یہاں سے چھوڑ چکے ہوئے ہیں اور پیشلے دو سال سے وہ دوزار سترہ اور اٹھارہ سے وہ نہیں ہیں لاہور میں پاکستان میں نہیں ہیں وہ ویسے ہی وہ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں سیکنڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بتا حصول کرتے تھے شیرہ ہے تھا یا کوئی اور تھا وہ بھی روٹائیڈ ہو گئے ہیں اب مقصد تو وہی بات آ جاتی ہے کہ سرکاری زمین ہے اب ان کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے مگر جب تک ان کے کاغذات نہیں دیکھیں گے جب تک ای ڈی سی آر کوئی بات نہیں آگے سے بتائے گا قانونی طور پر اگر کوٹ کیس ہے تو ہم آگے سے کوئی اس کا کوئی انپوٹ یا آوٹپوٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نہ کوئی ایسی بات کر جائیں جس کی وجہ سے کوٹ ہمیں صبح نہ بلا لے یہی مسائل ہے ریونیو کے خاص اور پہ اگر فائد صاحب آپ کا میرا مسئلہ بھی ہے نا تو آپ بلیو کریں کہ اگر آپ نے کسی اپنے گھر کی ریجسٹری کروانی ہے اس کی پرتال کروانی ہے تو ماف کیجئے گا اس کے لیے بھی تین سے چار ماہی لگیں گے اور اتنے ہی چکڑ لگانے بڑھیں گے اور احساس ہوگا یہ لوگ جو ہیں دیکھیں یہ بزرگ آدمی ہیں اور سہارے پہ کھڑے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان کے مسائل کیوں نہیں حل کیا جاتے یہ کھلی کچھاری لگانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام افسران جو ہیں ویسے تو اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں دیکھتے بھی ہوں گے مگر یہاں پر ون پیج ون ٹیبل پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ہی پیج پہ آئیں اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو کسی جگہ پہ کسی حل کی طرف لے کر جائیں تاکہ ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو یہ ان کی جو دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے منصب کیوں دیا جاتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں جب کوئی بندہ ایجوکیشن لے رہا ہوتا تھا تب یہی سوچتا ہے کہ میں جب بڑا افسر بنوں گا ساپ بادر بنوں گا یا ڈی سی بنوں گا یا کمیشنر بنوں گا تو میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا تو اگر یہ لوگ ان کے آستانے پہ آ رہے ہیں تو ان کے مسائل حل ہو دے چاہیے اور یہی یہی بجائے ہیں یہ میرا داتی مسئلہ نہیں ہے جس وقت کبڑا گروپ نے کبڑا کیا تھا وہاں کے لوگوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہمیں بھلایا اس وقت سے ہم جون دو دار پانچ سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس مسئلہ کو لے کے مگر کسی میک میں نے ریسپونس میں ملا میں آپ کو رکارت دیتا ہوں کمپلینٹ ڈالا لیں ڈیسٹی صاحب کو لکھتے ہیں رپورٹ کریے وہاں ڈیسٹی صاحب کے پی ایج صاحب ہے جو سمی شیخ وہ اس کو دعا دیتے ہیں وہ کبڑا گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح کے دس سے گردوں کو اثر ہے کہ نجازل صلیقی سپورٹ ہوتی تھی نہیں میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ نا ان کا اپنا ریونیو سٹاف بیٹھتا ہے جس کو کولیکٹر کہتے ہیں اے ڈی سی آر جسے کہتے ہیں ایڈی سی آر جسے کہتے ہیں ایڈیشن ڈیپٹی کمیشنر ریونیو یہ دیکھتے ہیں آپ کے دیوانی کیس چھوٹی جدادوں کے کیس اگر کوئی بڑا کیس ہے بڑی زمین ہے تو وہ اس کو بورڈ آف ریونیو میں بھی دیا جاتا ہے یعنی کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب گورنمنٹ کے پاس اب سمی ایک جو ہے وہ ڈی سی کے سٹاف ہیں سٹاف میں آتے ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہو سکتا میں کوئی ان کو بچا نہیں رہا مگر آپ اگر کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر بخار چڑھا ہو تو اس کی دوائی اگر صحیح نہ ملے تو بخار کی دوائی لے رہے ہیں ہم گلے کی دوائی نہیں لے رہے ہیں جس کی ویسے بخار چڑھا ہو ہے تو آپ بخار کو مارنے کی وجہیں آپ اصل ڈاکٹر کے پاس جن کا نام ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں جواب دے جواب دے یہ سمی صاحب جو ہے نا ہم نے اس کو نکل اپلائی کی انہوں نے نکل بھائی کرنے سے انکار کر دیا تمہارا کیس فائل ہو گیا وہ نکل بھائی کرنے کے کپی میرے پاس ہے ارشا صاحب ہے ایک ملازم کمیشہ راوٹ میں ہے مگر انہوں نے اس وقت ہمیں وہ آڈر کی کپی نہیں دی کہ تمہارا کیس فائل ہو گیا کیوں نہیں تھی آکر بنجو بتائیں نیچے ہی نام ملازمین اپنا بھی ٹائم بچاتے ہیں کہ جی ان کو بھیجیں حالانکہ غلط طریقہ اختیار کیا ہوئے انہوں نے ان کو بالکل ان کو غلط جگہ پہ نہیں بھیجنا چاہیے ان کا کام نہیں ہے سلسلے میں یہ اصل کام ریونیو کا ہے ریونیو کی طرف جائیں یہ تو ایک پریشن سٹاف میں ہے ریکارڈ پڑھا ہے آپ کے پاس سارا بلکل پڑھا کیا کیا ریکارڈ ہے ہمارے پاس ایک فرد ہے اور کار پیشن کی جائے دار کا ریکارڈ ہے فرد میں مضابق فرد چہتر تیرہ خسار ریبر ایک کنال پڑھا ملے دس سکیر فٹ تھی جس میں سے گلی چھوڑ کے ایک کنال ایک کنال پڑھا ملے تیرہ فٹ سے ایک کنال دس ملے دس سکیر فٹ کار پیشن کو فار ٹائنگا سٹینڈ اور ٹیوبر کے لیے شباہ شیف نے انیس سو ٹھانوے میں اس کو نظام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو کار پیشن گول آٹے یہ ریکارڈے جی آبا میں دیتا ہوں تھانا ریکارڈے تھا یہ نہیں یہ نقشل دکھا دیں جو جو بھی ریکارڈ آپ کے پاس اچھا شباہ شیف صاحب نے منصوبہ بنایا منصوبہ بنایا وہ انہوں نے کار پیشن نے اس کا وہاں انتقال لکھ رہا ہے جہداد کا انتقال لکھ رہا ہے وہاں سے پچاس سال سے یہ کار پیشن کے افسران بزیعہ اپنے ٹاؤٹ کے جو افسر ہیں پرائیویٹ ہے یا ملازمین کے لیے بٹا وہاں سے کھا رہے ہیں اور وہ دمین اس وقت سترستی کروڑ ساڑھے تیرہن سال سے آپ کی شنوائی کوئی نہیں ہوئی نہیں بلکل نہیں کرکس یہ ہے ساڑھے تیرہن سال سے آپ دھکے کھا رہے ہیں بلکل اور بیماری کے حال میں بھی آپ کو یہ جنگ لڑنا پڑ رہی ہے بلکل اور یہ جنگ آپ کو پتہ نہیں کب تک لڑنا پڑے کوئی بات نہیں جب تک زندہ ہے چھیک ہے ہم لڑ رہے ہیں بلکل صحیح جی سامرکم کیا نام ہے آپ کا جی سر محمد آصیف آصیف صاحب کیوں آئے آپ سر ہم نے دروہا دی تھی گلیہ چوبیس فوٹو اس کے نجاز انہوں نے قبضہ کر کے نارا بنا لیا ہوا ہے پہلی دروہا دی تو پٹواری یہ مکروڑوڑ پہ پہلی دروہا دی انہوں نے پٹواری کو مار کیا پٹواری نے آگے وہ دروہا ان کو فارورنی کی پھر ہم نے دوسری دروہا دی پھر اس نے یہی کام کیا پھر تیسری پھر لگڑی ہیں لوگڑی ہیں کٹتے آرے پہ کیا کرتے ہیں آرے پہ انہوں نے مکان بغیدہ بنا دیا چار دیواری کر کے تیسری دروہا کتنی پہ قبضہ ہے چوبیس فٹ گلی ہے چوبیس میں سے کتنے پہ قبضہ ہو گیا چار فٹ گلی رہ گئی ہے بیس فٹ قبضہ کیا ہوا انہوں نے اور چوتھی جو دروہا دی ہوئی ہے ہم نے پٹواری نے ان کے حق میں لکھے بے دیا کہ وہاں پہ کوئی کروچمنٹ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے جبکہ میں ویڈیو کلیپ بھی بنا کھلایا ہوں وہ کسی چیز کا ویڈیو کلیپ گلی کا سر کتنی رہ گئی ہے ہاں جی سر یہ دیکھیں یہ پوری گلی انہوں نے کیا ہوا قبضہ اس میں ویڈیو بھی آپ کو آئے گی سر یہ تصویر ہے دیکھیں جی ویڈیو کہا یہ دیکھیں یہ نجاز بنا ہوا ہے یہ جی ٹیلیوین سکرینز پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے یہ ہمارے ملک صاحب جو ہیں یہ دیکھیں جی ویڈیو یہ چار سے پانچ فٹ گلی رہ گئی ہے کارخانہ بھی بنا ہوا ہے آگے کارخانہ ہے گلی ساری کی ساری بلوکش کتنی درخواستیں آپ دے چکے ہیں یہ تین چار درخواستیں ہم نے دے دی ہوئی ہیں کب سے آ رہے ہیں در یہ تقریبا دو ماہ سے ہم یہاں پہ دکھیں کھا رہے ہیں یہ کھلی کچیری والی درخواست ہے یہ دیکھیں جی مارک بھی ہو گئی ہے کھلی کچیری والی درخواست یہ بھی آپ ٹیلیوین سکرینز پہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو رپورڈ بھیجی ہے ہم نے کل ڈی سی آفیس سے پتا کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ کوئی آرہا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو رپورڈ میں لکھا ہے کہ کچھ نہیں ہاں جی انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اس سے جو پہلے تین درخواستیں ہیں وہ انہوں نے پٹواریوں نے آنے ہی نہیں دی آگے میں سائل ہیں یہ ان کی بات اتنا وزن ہے کہ ایک بندہ کام ان کے اپنے ہیں ان کے کام اور ٹھائل ان کو آگے نشاندہی کرنی پڑتی ہے نشاندہی کے علاوہ مدیت کرنی پڑتی ہے اور وہ کوشش کر کے پھر بچارہ ہارا نہیں ہے یہ ایویڈنس بڑا کلیر ہے جو ٹیلیوین سکرین پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں پٹواری اور تصیل دار کے بارے میں اب درخواست لکھی ہے وہ جگہ وہاں پہ رہ گئی ہے اب تصیل دار پٹواری کی درخواست لکھی ہے کہ ان کے خلاف انکواری کریں کہ یہ کیوں جھوٹی درخواست لکھے بھیجتے ہیں یہ کیوں جھوٹا لکھے بھیجتے ہیں جبکہ وہاں پہ نجائز قبضہ ہے نجائز جگہ پہ اکروچمنٹ نہیں کرتے وہ وہ وہاں جاتے ہیں چاہے پیتے ہیں پیسے بگردے ہوں گے آ جاتے ہوں گے ایویڈنس دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قبضہ ہے ویڈیو بھی بنائی ہے اور لے کر آئے ہیں ساتھ اور پھر بھی جو ہے جو اپنے آس لے کر آیا ہے امید لے کر آیا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا میں کہاں کہاں جائیں فہر صاحب آپ بھی آپ نے یہ دو بندوں کی داستان سنیں گے یہ داستانی داستانیں ہیں وہ اپنا تو ہم غم شیئر کرتے رہتے ہیں تو جب کسی کا غم سنتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے سے بڑا غم ہے اور یہ بھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ ایک سوشل کام کر رہا ہے اپنا اس کا گھر ہو گئے یہاں پہ اور وہاں پر وہ ان کو وہاں پہ وہ چیز نظر آئی انہوں نے اس کی مووی کلپ بنایا اور پچھلی بھی درہا سے جو ہیں وہ گم ہو گئیں اور اسی حوالے سے سینکرو لوگ جو ہیں کسی کا صفائی کا مسئلہ ہوگا کسی کا واسا کا مسئلہ ہوگا کسی کے ریونیو کے زیادہ تر مسائل ہوں گے یہاں پہ کسی کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوگا تین سو پچاس درہا سے ابھی تک چھیک کچھری ہیں لگ چکی ہیں چھٹی کچھری ہے اور جنوری میں یہ شروع ہوئی تھی اور فروری کا اب یہ دوسرا عفتہ ہے اور یہ دوسری کھولی کچھری لگ رہی ہے یعنی کہ جنوری سے شروع ہوئی ہے فرس جنوری سے ابھی تک یہ چھٹی کھولی کچھری ہے جس میں ڈی سی لہور اور ان کے تمام تر سٹاف نیچے بیٹھتا ہے اور تمام تر جو مسائل ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ میٹر پیٹن کارپیشن سے مطلق مسئلہ ہے یہ میر لہور کے مطلق مسئلہ ہے مگر ڈی سی لہور is a power ڈی سی کے پاس پاور ہیں وہ اپنے اسیسٹن کمیشنر کو بتائے اسیسٹن کمیشنر تحصیل دار کو پٹواری کو جہاں پہ آپ کو ضرور پڑے گی میٹر پیٹن کارپیشن کو ساتھ ملائیں ون پیج پہ لے کر آئیں ان کا مسئلہ کریں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ حال پٹواری کا ایک اور کہنا ہے وہ کہتا ہے اگر دروہاستوں پر یہ کام ہوتا ہے تو کب کا ہو جاتا یہ بھی اس نے کہا ہم پٹواری کے پاس بھی کیے ہیں کہ یا تم نے رپورٹ غلط کیوں بھیجے یہ شاہ کوئی ہے شاہ یہ مکروڑ اور پر بیٹھتا ہے شاہ شاہ نام ہے اس کا مکروڑ اور پر بیٹھتا ہے سیٹی کا پٹواری ہے اور وہ کہتا ہے اگر دروہاستوں پر کام ہوتا تو کب کا ہو جاتا میں نے اسے کہا کہ تم نے رپورٹ کیوں غلط بیجیا ہے کہتا ہے بھائی جو بھی جو ہوتا ہے غلط پھر رپورٹ اس کی کہا ہے اس کی رپورٹ ڈی سی آفیل میں جم ہے اور وہ غلط ہے وہ غلط ہے اس کی کوپی کوئی نکلوائی آپ نے نہیں وہ عملے نہیں گیا پڑی آپ نے ہمیں دی بھی نہیں ہے لیکن ہمیں انہوں نے اتنا بتایا کہ انہوں نے پٹواری نے لکھے بیجا ہے کہ اس میں کوئی وہاں پہ کوئی کروچمنٹ کی نہیں ہے کلیر ہے جگہ جبکہ مارپا نقشے میں مجود بھی ہے گھر کے نقشے میں مجود ہے کہ یہ غلط اتنی ہے تو اتنی آسف سعید کوسہ صاحب جو رسپیکٹڈ چیف جسیس اور پاکستان ہیں وہ اپنے ہر ریمارکس میں آج کل ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جس نے جھوٹی گوائی دی ہے اس کو کیوں نہ بلائیں اور اس کا کیوں نہ کوئی قانون ایسا بنائیں کہ اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے کیونکہ وہ اگر ہم ہائے تو یہ کام ہو بھی جائے گا میرے پانی فرمائیں یہ کام کر دیں کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں اور آپ کمال ہی کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پانچویں کلی کی جاری میں آگر پہنچ گیا اور اپنی درحاظ سے ساتھ لیک رہا ہے اور یہ کام کر دیں آپ کی میرے پانی ہے نہیں تو ہم نے میکلوروڑ کی یہ مطلقہ گلی میں پہنچ جانا ہے اور ہم بھی دکھائیں گے کہ وہ کون سا ہڑا ہے کہ جس نے کس طرح وہ گلی جو ہے وہ پچیس سکیر فوٹ کی ہے چوبیس سکیر فوٹ کی گلی ہے اور چار سکیر فوٹ رہ گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں میرے پانی فرمائیں اور مسئلہ عل کر دیں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں ان کا ریکارڈ دیکھ لوں آپ کے پاس ابھی آ رہا ہوں ایک منٹ اور کیا ریکارڈ ہے جی مجھے دکھائیے بزر کو کیا ریکارڈ ہے جالی فردہی ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ان کا کلے میں دکھا رہے ہوں میں آسل بتاتا ہوں یہ افئی آر ان کے خلال در دیو تھی آر اکار پیشن تھی ان کے حکم سے یہ افئی آر تھی ہاں جی اچھا یہ انہوں نے یہاں دیکھیں پورا اچھرا میں اکسائز کا امر ایکس ایکس وائی ہے انہوں نے ایکس 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 دیکھ کیا ہاں یہ بھی فرم ہے یہ بھی فرود ہے فرود یعنی کہ جو سیریل نمبر چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے ایکس ایکس وائی ایکس ایکس وی ہے ایکس ایکس وی جی یہاں ہے تو ایکس ایکس زیڈ لکھا ہے یہ اس رہے میں پورے یہ سیریل ہی نہیں ہے سیریل ہی نہیں ہے سیریل نہیں ہے سیریل سے انہوں نے وہاں دے وکیل بھی بان گئے ان کو ریویوں کا کام بھی آ گیا کالیبری فرونٹ جیسے پکڑا گیا تھا اسی طرح یہ نقشہ یہ دکھائیں جی یہ نقشہ دکھائیں یہ نقشہ جی یہ ٹیلیوین سکرینز پہ آپ سارے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویورز جو ہیں اچھا پھر اور بس میں آپ کو اور بتاتا ہوں جی اچھا یہ انیس سو چینوے ستانوے کی اور پی ٹی ٹی کی ڈکھر ہے اکسائے دالوں کے اس میں رقمت دیکھ لو کتان دیکھا یہ جو جلی دیل کو پی ٹی ٹی اکسائے دالوں نے یہ وہ بھی ملتوں میں چیک ہے یہ آپ نے ریکارڈ دیکھا جن کا اور جس حالت میں یہ تشریف لاتے ہیں فوری طور پر ان کی شنوائی بھی ہونی چاہیے اور فوری اس پر کوئی نہ کوئی عمل درامت بھی ہونا چاہیے